اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال ان گوڈیوننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو آج جی ہم بات کریں گے جو بہت سارے ڈرگ کیسز نکل رہے ہیں بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوسرا ہم بات کریں گے جی پینڈورا پیپرز کا جو آج کل بڑے مشہور ہیں اس میں بہت سے ہمارے نہ صرف پولیٹیشنز اور سانیٹرز کے نام ہیں بلکہ بہت سے فوجیوں کے نام بھی ہیں ڈیٹیلز بھی ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور اس میں بہت سے بہارتی لوگوں کا بھی نام ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی فوجی ان کا بھی تک نہیں ہے لیکن بزنس کمیونٹی اور دوسرے لوگوں کے نام ہے اور پوری دنیا سے اس میں جو ہے اسی طرح کے جیسے پاناما پیپرز نکلے تھے اس طرح سے یہ جو ہے وہ پینڈورا پیپرز نکلے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور ہمیں جی جوائن کریں گے بھارت سے وکرم سنگھ ایکس ڈی جی یو پی پولیس آپ سب ان کو جانتے ہی ہیں تھانکیو سو میں سر کہ آپ نے جوائن کیا بہت شکریہ جی نمشکار آداب جہن بڑی مہربانی کی کہ آپ نے دوبارہ موقع دیا مجھے دوبارہ نہیں بلکہ تین بارے چوتھی بار آپ نے خدمت کا موقع دیا بہت شکریہ سر کہ آپ نے بہت عزت افضائی کیا آپ آئے ہمارے پاس سر سب سے پہلے ہم ڈرکس کی بات کرتے ہیں بہت شور ہے بہت ہنگامہ ہے اور ہونا بھی چاہیے اگر اس طرح سے بچے عرسٹ ہو رہے ہوں اور یہ سب چیزیں چل رہی ہوں اور یہ ہم نے کچھ مہینے پہلے بھی یہی دیکھا تھا بہت سارے بولیوڈ سٹارز تھے جو ایک ایک کر کے لیکن خیر یہ خبروں میں اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ یہ سٹارز ہوتے ہیں لیکن جن کو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ بھی اس میں انوالو ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے تو اس پہ کافی کام کیا ہوئے کہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے اور کنٹرول کیسے ہوگا میں آپ کا شکریہ عدا کرنا چاہوں گا آرزو جی کہ آپ نے اس خوفناک منظر کے اوپر تذکرہ کرنا مناسب سمجھا یہ وہ چیز ہے جو کی ہمارے پڑوس میں ہی نہیں یہ ہمارے دروازے پہ دستک دے چکی ہے اس خوفناک چیز کے بارے میں سب سے پہلے تو جانکاری ہونا ضروری ہے یہ بھی سب کو اطلاع کر دینی چاہیے کہ یہ جیسے شراب حرام ہے ویسے یہ بھی حرام ہے اور آج سے چالیس سال پہلے جیسے ایک شو میں ہم نے گزارش کی تھی کہ یہ پاکستان میں ڈرگ ایڈکس کی سنکھیا جو مردم شماری ہوئی تھی بہت کم تھی لیکن اب یہ بھی ایک بہت خوفناک منظر کی طرف اور سیٹسٹکس آ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں بھی ڈرگ ایڈکس ہیں ہندوستان میں آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی ڈرگ ہال ہوا ہے گجرات میں ہوا ہے اور ابھی شاروخ خان کے بیٹے اور اور آٹھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے ان سے بہت کچھ برامدیاں کی ہیں اور اس خوفناک منظر کے اوپر اگر آپ غور کریں یہ سارا کھر تجارت کا ہے ایکنومکس کا ہے اور اس میں صرف یہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا سنڈکیٹ یہ کوئی ایک دو آدمی کوئی رکشے والا کوئی تانگے والا کوئی پھیری والا اس کو نہیں کرتا ہے اس کو کرنے کے لیے ایک آرگنائزڈ گینگ آف کرمنلز اور سنڈکیٹ ہوتے ہیں جو کی اپنے طریقے سے ایک ہوتا ہے پروڈیوسر دوسرا ہوتا ہے سٹاکسٹ اور سپلایر اور تیسرا ہوتا ہے پیڈلر اور نارکوٹکس اور ڈرگ سائکو ٹروپک سپسٹنسز ایکٹ ہندوستان کا جو ایکٹ ہیں نائنٹین ایٹی فائیو کا یہ سب سے سخت قانون مانا جاتا ہے کیونکہ اس کی بسم اللہ ہی جو ہوتی ہے وہ دس سال کی قید سے ہوتی ہے جو کنزیومر ہے وہ ہے اس کو ٹھیک ہے چلیے بیلیبل بھی یہ ایک سال کی سزا ہے لیکن اوسطا دس سال کی سزا اور سزا موت اور جتنی بھی پروپرٹی ہے اس کو ضبط کر کے سرکار اپنے خزانے میں رکھ سکتی ہے یہ اکتیار نارکوٹکس اور ڈرگس اور سائکو ٹروپک سپسٹنسز ایکٹ میں یہ اکتیارات افسران کو ہے لیکن اس کے پیچھے کارن کیا ہے بہت پیسہ بہت زیادہ پیسہ آپ کے ساتھ ایک شو میں آرزو جی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ افغانستان 84 فیصد افین دنیا کا پیدا کرتا ہے اور وہاں کی لڑائی اور جو بھی وہاں کی رسد اور جو بھی ویپنری تھی اور 20 سال کی لڑائی اور اس کے پہلے جب یو ایس ایس آر کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو ڈرگس کا ایک بہت بڑا رول تھا ڈرگس کا رول صرف طالبان کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سی آئی اے نے بھی ڈرگس کا بیجہ استعمال کرتے کیونکہ سپلائی چین تالیوان کے بس کی بات نہیں کہ دنیا میں ڈرگس سپلائی کریں اور آج ہندوستان میں ڈرون سے اگر ڈرگس آ رہے ہیں اور تمام چینل سے پورٹ سے آ رہے ہیں ڈرگس تو یہ چیز جو ہے اس کو اگر تلکل غور کریں یہ ٹاپ موسٹ پرائیورٹی میں انتظامیاں کے رہنے ہی چاہیے نہ صرف ہندوستان کے پاکستان کے بلکہ سبھی کنٹریز میں یورپ آج تباہ ہے انگلیند تباہ ہے امریکہ تباہ ہے کیونکہ ڈرگس کی جو عام و درفت ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دو بڑے ان لیگل ٹریڈز ہیں ایک ہتھیار اور دوسرا ڈرگس ڈرگس واقعی سب سے بڑا اس کا جو ٹرن اوور ہے یہ کتنے بلین ڈالرز کا ہے یہ اس کا ایسسمنٹ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کتنے بلین ڈالرز کا ٹرڈ اوور اس کا ہے یہ کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن اس کی جو پکڑ ہے اور جاتا ہے اب اس کا میں موڈر ساپر انڈائی آپ کو بتانا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ اس چیز کو آپ شیئر کریں سکول سے بچوں سے ان کی پرنسپل سے پہلی ڈوز بچوں کو جو سکول کے باہر کیفیٹیریا ہوتے ہیں آئیسکریم والے ہوتے ہیں نوڈل والے ہوتے ہیں یہ سنیکس دے والے پہلی خوراک ایسے ملا دیتے ہیں وہ فری ہوتی ہیں دوسری خوراک اس میں کہہ دیں گے دس روپے اس میں تمہیں کھا کے شاید اگر یہ آئسکریم ہے تو زیادہ مزہ آئے گا بچے کو ماسون کو معلوم نہیں کہ مزہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد بچہ تیسری لکھ بلکل بچہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے بچے کو علم بھی نہیں ماباپ کوالدین کو علم نہیں ہے یہ بچہ ہمارا جو ہے بلکل اب ایڈکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ جو جیسے آدمی مداری بندر کو نچاتا ہے یہ بچے کو نچاتا ہے کہ جاؤ ماں کے بٹوے میں سے جولری لیا ماں کے بٹوے میں سے پیسے لیا پاپا کے پرس میں سے سارے پیسے نکال کے لیا ورنہ ہم تمہیں ڈرنگز نہیں دیں گے اور ڈرنگز نہیں دیں گے تو بچہ جیسے مچھلی پانی سے نکل کے آتی ہے تسلی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ بچے کے ساتھ پیش آنا ہے کیونکہ بچے کس میں کوئی غلطی میں نہیں ہے غلطی ہے اس crime syndicate کی غلطی ہے جرائم پیشا لوگوں کی جنہوں نے ہمارے بچے کو ہموار کر کے اس کو ایڈکٹ بنایا تو اس لیے پولیس کے پاس نارکوٹکس کنٹرول میں جو افسران لگے ہیں انٹیلیجنس نیکٹور کیا ساتھ ڈبلپ کریں اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر اس میں سزایابی کتنی ہوتی ہے قانون تو بہت بنے ہیں اور جو حالات میں سبستہ ہوں ہمارے ہیں وہی کم و بیش ہر جگہ ہوں گے سزایابی بہت کم ہے ہم جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں رکشے والے ہوئے پیڈلرز ہوئے جو چھوٹے موٹا کام جو کڑیا بیشتے ہیں ان کو تو ہم پکڑ لیتے ہیں لیکن کیا یہ اتفاق ہے کہ ہم آج تک کسی بڑے کاروباری کو مینیفیکچرر کو سٹاکسٹ کو آخر ہم دستیاب کیوں نہیں کر پائے ہیں ہم کسی کو فانسی کیوں نہیں چڑھا پائے یہ تو سن پچاسی کا ایک ہے اور فانسی دینے کا اس میں جو پروویجن تھا وہ نائنٹین ایٹی فائیو سے ایٹی فائیو سے لے کے آج تک کتنے سال ہو گیا پیتیس سال سے اوپر ہو گیا ہے تب بھی ہم کسی کو فانسی نہیں دلا پائے یہ چیز سوچنے والی ہے کہ قانون ہے لیکن ہماری تفتیش میں کمی ہے ثبوت میں کمی ہے یہ ہمارے انویسٹیگیشن میں کوئی ہم جانبوچ کر کے کوئی لیکیونا چھوڑ دیتے ہیں جس کا کی فائدہ ملزمان کو ملتا ہے اور وہ عدالت میں بے گنا ثابت ہو جاتے ہیں اور پھر موچوں پر تاؤ دے کر کہتے ہیں کیا کر لیا تم نے ہمارا یہ چیزیں بڑی ہوریبل فالٹ لائنز ہیں آرزو جی جس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوتا ہے اور سر آج کل جو کیسز نکلتے آ رہے ہیں بہت سے تو خیر بولیوڈ سٹارز ہیں وہ کیونکہ ویسے ہی مشہور ہوتے ہیں تو شاید اس وجہ سے ان کے نام لوگ جلدی پک کر لیتے ہیں لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ پیسے والے جو ہیں ان کے بچے بھی بہت اس طرح کی چیزوں میں ہمارے ہیں تو خیر ڈرکس کے علاوہ چھوٹی عمر کے بچے خیر یہ آریان خان تو 23-24 سال کا ہے لیکن چھوٹی عمر کے بچے جو تینیجر جن کے لیسنز بھی نہیں بنے ہوتے وہ آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہوئے نظر آئیں گے پھر وہ روڈ ایکسیڈنٹ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور پھر کہہ دیا جائے گا کہ نہیں جی اس نے نہیں کیا ڈرائیور ساتھ تھا یا کچھ اور تھا ایسے کر کے اور اسی طرح سے وہی یہی بچے جو ہیں آپ کو ہر طرح کی ایکٹیوٹیز میں ڈرکس میں بھی دکھیں گے تو بھارت میں بھی ابھی جو ریسنٹلی کیسز نکلے ہیں پچھلے دنوں میں بھی اور آج کل بھی جو چل رہا ہے وہ اسی طرح کے بڑے گھروں کے بچے ہیں تو کیا کمی لگتی ہے آپ کو کیا پرابلم لگتی ہے کہ کیا پیرنٹس ٹائم ہی دے پا رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے یا وہ پرواہ نہیں کر رہے کہ بچے جو کر رہے بس ٹھیک ہے سب سے بڑی چیز تو یہی کہیں جو آپ نے کہے کہ پیرنٹس ٹائم نہیں دے رہے ہیں پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو پاکٹ بنی ہم افراد دے دیں گے وہ شاید ہماری لاپرواہی کا ایک سبسٹیٹوٹ ہو جائے گا حقیقت یہ ہے کہ پیرنٹس ٹائم کا کوئی سبسٹیٹوٹ نہیں ہے نیپولی نے کہا تھا کہ تم ہمیں پانچ ہزار ماں دے دو اچھی میں تمہیں ایک اچھی قوم دے دوں گا اور اگر ماں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کام کرنا چاہیے بیزی رہنا چاہیے لیکن اگر اتنا بھی ہم وقت نہ نکا آکر ہم کام کر کس کے لیے لے رہے ہیں ہم کام اپنے بچے ہی کے لیے کریں کہ اس کی زندگی سہولیت سے کٹے اس کی تعلیم اچھی ہو وہ سکون اور چین سے رہے لیکن اگر ہم اس کی پرورش میں ہی کوئی کمی چھوٹ جاتی ہے وہ اچھے اور برے حرام اور حلال میں فرق نہیں سمجھتا ہے تو سمجھے کوئی بنیادی خوٹ ہماری پرورش میں ہماری تعلیم میں رہ جاتی ہے پیرنٹس کو ہی سوچنا چاہیے کہ اپنا پورا ٹائم دیں اس کے اوپر تھوڑی نظر رکھیں اور ایسا نہ ہو کہ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور کی بات آپ کے ملک میں بھی اور ہمارے دور میں یہ ممکن نہیں تھا کہ میں کوئی ڈیاری لکھو اور میرے والدین اس کو سنسر کریں میرے سونے کے بعد کوئی پکچر آتی ہو اگر مجھے دیکھنا ہو تو یہ ایسا نہیں کہ میں جا کر کے ٹکٹ کھری کے بڑھ جاؤ سنما ہال دوں والدین پہلے جا کر دیکھتے تھے کوئی کتاب آتی کہ ہم مجھے پڑھنا ہے تو پہلے میرے والد یہ میری والدہ پڑھتی تھی ارگز کابل سمجھتی تھی تب مجھے دی جاتی تھی تھوڑا سا کنٹرول سوشل میڈیا نے تو جو بیڑا گر کر رکھا ہے ہمارے بچوں کا جو ستیا ناش ہمارے بچوں کا سوشل میڈیا نے اور انٹرنیٹ نے کیا ہے 90% سائٹس ہمارے انٹرنیٹ پہ کونسے ایکسس ہوتی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے 90% سائٹس کس چیز کی ہوتی ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے کم سے کم پیرنس کو چاہیے کہ اگر انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے تو کم سے کم ہماری ڈائننگ ٹیبل کو شام کو جب بیٹھے انٹرنیٹ آن کریں بچہ جو چاہے کام کریں میں یہ نہیں کہتا انٹرنیٹ کٹوا دیں انٹرنیٹ ضرور رہے کیونکہ اس کے بنا پڑھائی نہیں ہو پاتی ہے ہوم وقت نہیں ہو پاتا پروجیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں لیکن پیرنس کے سامنے ان کے نظر کے سامنے کی اگر انٹرنیٹ براؤزنگ ہو وہ کچھ برائی نہیں وہ بالکل ممکن ہے اگر ہم لوگ ساتھ کھا پی سکتے ہیں ہم لوگ ساتھ انٹرنیٹ بھی براؤز کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے کتنے کیسز آرجو جی دیکھے ہیں کی پیرنس کے اپنے بچوں کے فون کی سنسرنگ کی اور اس کو ڈیکوڈ کرایا تو بچے نے خودکشی کر لی اور ایسا کیا تھا اس کے فون میں اب اشارہ کافی ہے کیا ہم نے بچوں پہ اتنا کنٹرول کرنا ضروری نہیں سمجھا میں سمجھتا ہوں کہ بچوں پہ اتنا کنٹرول ضروری ہے کہ وہ اچھا برا سمجھ سکیں ان کے حق میں کیا ہے اور پیرنس کو منظمت اس کے کہ کوئی بہت خوف پیدا کر کے نہیں ایک دوست کی طریقے سے پیش آنا چاہیے اور بچوں کے ساتھ کوئی سکتی اب نہیں ہو پائے گی ایک زمانہ تھا کہ جب آپ کے الہاباد میں میری جہاں تعلیم ہوئی ہے اس سکول میں کہتے تھے کہ there are three ingredients of good schooling canning cold bath and bad food کہ اگر آپ کو canning نہیں ہوئی یا تھنڈے پانی سے جاڑے میں آپ کو پورے جاڑے پر آپ نے نہائے نہیں اور آپ کے فادر بھلے ہی گورنر ہو لیکن کھانا آپ کو وہی ملے گا سب سے چھکڑا کھانا جس سے کہ آپ کے اندر نفولات بہار آج اب وہ چیزیں نہیں چلتے وہ چیزیں چلتی ہوں گی پچاس پچپن سال پہلے لیکن آج بچوں کو شہزادیوں اور شہزادوں کی طرح ہم لوگ پالتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کو کہاں پر ان کو روکنا ٹوکنا پوچھنا یہ تین چیزیں جو پولس میں بھی ہیں اور تین چیزیں گھر میں بھی ہیں روکنا ٹوکنا اور پوچھنا میں سختی کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں میں اوچھی آواز سے بات کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں میرا مشورہ یہ ہوگا لیکن روکیں کس کی صحبت میں بچہ ہے کیا پڑھ رہا ہے کن سائٹس کو دیکھ رہا ہے کیا کھا رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہاں جائے جہاں جانا نہیں چاہیے وہ کھا رہا ہے جو کھانا نہیں چاہیے وہ پی رہا ہے جو پینا نہیں چاہیے تو اس چیز کے لیے ضروری ہے نہیں دینے لیکن بات الگ ہے لیکن پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ ایک مثال ہو کہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا میرے والدین نہیں میرے خدا ہے میں ان کو بہت اونچے درجے پر رکھتا ہوں فرشتوں کی درجے پر رکھتا ہوں اور کیونکہ انہوں نے اپنے کال افیل سے دکھا دیا تھا وہ ثابت قدم ہے ان کے پرسنیلٹی میں کسی طرح کی کوئی میں نے کھوکھلاپن نہیں دیکھا کہ موہ میں رام بغل میں چھوری ایسا میں نے نہیں دیکھا پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا نہ سمجھیں کہ اگر ہم کیا کر رہے ہیں بچے کو نہیں بچے کو سب معلوم ہم کیا کر رہے ہیں بچے کو سب معلوم ہے کہ میرے دوست کیسے ہیں بچے کو سب معلوم ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہسی مزاک ہلکی پھلکی باتیں تو نہیں کر رہا اس لئے پیرنٹس کو چاہیے نہ سرک وقت دیں اس کو اچھی تعلیم دیں اچھے شوز ملے جائیں سائنٹیفک ایکسیبیشنز ملے جائیں ہمارے آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر بہت کچھ ہوئے چلو آج ہم تمہیں بال لے جاتے ہیں اور تمہیں دعوت کر دیتے ہیں سنگاپور میں کیا ہوتا ہے جاپان میں کہ اگر پیرنٹس کوش ہوئے بچہ فست آیا تو اس کو سائنٹیفک ایکسیبیشنز ملے جاتے ہیں اور سائنس اور سمیتسونین اس لے جا کر کے بچوں کی تعلیم اور اس کی ذہن سانی اس سے ایسا کر دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے آگے کیسے بڑھے زندگی میں اس کو سائنس میں تجربے کیسے آئیں اس کو میتھمٹکس کے کنسپٹ کیسے کلیر ہوتا ہے یہ پیرنٹس کا ایک پریاریٹی ہوتی ہے یہ ہم لوگ کہیں بھول گئے ہیں اپنی لے اور کہتے ہیں ایک جیز ایک آئی ہے میں باتا ہوں نے آپ کہا ہے می ٹائم یہ پیرنٹس کا می ٹائم کیا ہوتا ہے میں تو سمجھتا تھا کہ می ٹائم صرف بچوں کے لیے ہوتا ہے بیگم کا می ٹائم شہر اور شہر کا می ٹائم بیگم کے لیے دونوں کا می ٹائم بچوں کے لیے بچوں کا می ٹائم پیرنٹس کے لیے اس کے علاوہ کوئی می ٹائم ہوتا ہے تو مجھے نہیں اور اگر ہے تو یہ کہتے ہیں عرضو جی کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے اور ہر ناکارے کے پیچھے اور ہر فیلئر کے پیچھے دو یا تین ہوتی ہیں یہی می ٹائم ہے اگر یہی می ٹائم ہے تو لانت ہے می ٹائم کے اوپر کیونکہ یہ می ٹائم ایسا نہیں کہ یہ سب کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا اس کی ہیڈ آف دا فیملی کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بلکل ٹھیک لیکن سر پہلے یہ بھی ہوتا تھا ہمارے ٹائم تک تو کم از کم یہ رہا کہ پیرنٹس کو پتا ہوتا تھا بچوں کے دوست کون ہیں کیا نام ہے کہاں رہتے ہیں کیا فون نمبر ہے ایڈریس کیا ہے پیرنٹس کون ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ان کے بچوں کے دوست کون ہیں بچے کس کے ساتھ باہر جا رہے ہیں بچے کہاں پارٹی میں جا رہے ہیں اور نہ کسی کا نمبر ہے اگر ان کیس کسی وجہ سے کبھی کوئی بچہ خدا نہ خستا گھر واپس نہ آئے یا لیٹ ہو جائے تو پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں کونٹیک کیا جائے اگر بچے کا موبائل بند ہے تو بس پھر بیٹھے رہتے ہیں کہ بس خود ہی آ جائے گا یا پھر کچھ اور طریقہ استعمال کرتے ہوں گے تو یہ بھی ایک لاپروہی سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے جو یہ ڈرگز والے ہمیں نظر آتے ہیں کیسز کہ ظاہر ہے پیرنٹس کو پتا ہی نہیں بچہ کس قسم کے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے ان لوگوں کا کیا کرتے ہیں وہ کیا بچہ کیسا ہے جس کے ساتھ گھوم رہے ہیں تو اس طرح کے بچوں میں بھی ایسا کرنے سے بھی بگاڑ آ جاتا ہے جب یہ چیک ہی نہیں کرتے کہ بچہ کس کے ساتھ آ جا رہے ہیں آرزو میں یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں پر چیک کیا جائے کیونکہ صحبت my friends the books that I read are an extension of my personality اگر میرے پیچھے جو کتابیں ہیں یہ میری personality کے بارے میں indication ہے وہی بات آپ کے پیچھے جو کتابیں ہیں آپ کی personality کا ایک آئینہ ہے میرے دوست جو ہیں وہ میری personality کے extension ہے اگر میں کہہ دوں کہ میرے دوست اگر پروفیسر رزوی ہیں پروفیسر شام سنگھ ہیں پروفیسر کدوئی ہیں تو آپ کہیں کہ آپ اچھی صحبت میں ہیں اور میں کہہ دوں کہ میری صحبت میں ایک کلو ہسٹری شیٹر ہے ایک بننے سائیکل چور ہے اور ایک بھوندو یہ ابھی ڈکیتی میں پکڑا گیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا نمبر اب آنے والا ہے یہ پیرنٹس کی ذمہ داری یہ دیکھیں کہ بچوں کی صحبت کیا ہے ان کے انٹسیڈنس کیا ہیں ان کے شوق کیا ہے کیونکہ آپ نے جو بہت معقول بات پوچھی ہے ایک بہت خطرنات چیز اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہکہ باز ہندوستان میں تو کافی اس کا رواز ہے کوئی برائی نہیں ہے اگر اٹھارہ سال سے اوپر ہیں اگر ہکہ پی رہے حالانکہ میں اس کو بلکل غلط اور ناجائز مانتا ہوں کسی طریقے کا نشا اور میں ہکے کو بھی یا تمباہوں کو بھی نشا ہی مانتا ہوں اگر بچہ ہکہ باہر میں جا رہا ہے مانا کہ اٹھارہ سال سے اوپر ہے غیر مناسب ہے میری باتیں دکیانوسی لگ سکتی ہیں تو لگتی رہے مجھے کوئی پاپولارٹی کونٹس میں نہیں جانا ہے لیکن اس خک کے بار میں اگر 500 روپے دے کر کہ اگر کوئی کش ڈرکس کا لگوا رہا ہے پہلا کش تو لگوایا گا 500 میں پہلی بار دوسرا بھی 500 میں تیسا لگوایا گا 5000 وہ پھر ایک بانڈڈ لیبر بن جاتا ہے بچہ اور یہی چیز خطرہ ہے میں سمجھتا ہوں ایسے جوائنٹس ہر جگہ ہیں کہ پہلی وزٹ مفت سیکنڈ وزٹ نومنل اور تھرڈ وزٹ میں بلکل کہہ دے گا کہ فادر کے پرس کو لے آؤ میں ماں کی جونری لے آؤ اور اس کو بلکل ایک ایڈکٹ بنا دیتا ہے اب پھر بات یاد آ رہی ہے آپ کے اکبر الہابادی کی ہم ان کتابوں کو سمجھتے ہیں قابل زبطی ہم ان کتابوں کو سمجھتے ہیں قابل زبطی جن کو پڑھ کے اولاد سمجھتے ہیں ماباک کو خبطی بلکل تھی کہا رہا انہوں نے اور واقعی میں آج کل جو بچے ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں ماباک کو خبطی سمجھ رہے ہیں سرم آگے بڑھتے ہیں اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے پہلے پاناما لیکس آئیں تھی اور اس میں تو پاکستان سے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ان کی سیٹ تک چلی گئی اور اسی طرح کہ ابھی دوبارہ سے پینڈورا پیپرز پینڈورا لیکس سمجھ لیں ایک طرح کی آئی ہے آپ کے خیال سے آپ نے اگر اس کو دیکھا ہو تو کیا لگا آپ کو کہ یہ کتنے ڈیمیجز کر سکتا ہے کسی بھی سوسائیٹی کے لیے کسی بھی کنٹری کے لیے کتنا نقصان دے ڈیمیجز تو تب کرے گا آرزو میم جب ہمیں شرم اللہاز رہے گی پہلے کوئی کہتا تھا کہ اس نے رشوت لی تو یہ کہتے تھے جس نے سور کا گوشت کھایا ہے یہ شرم اللہاز کہ آدمی سمجھتا کہ ڈوب کے مرجع کیا کریں آج کل کسی طرح کی کوئی شرم اللہاز یہ کسی طریقے کی جو لاپرواہی اور مجاز میں ایک بے شرمی بے ہیائی آگئی ہے کسی کو کوئی شرم و ہیائی بچی نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سو سترہ کنٹریز میں چھے سو جرنلسٹ نے دو سو سال دو سال محنت کر کے بارہ ملین ڈاکیمنٹس تیار کیے ہیں اس میں سات سو شیل کمپنیز ہیں اس میں کتنے ہیڈز آف سٹیٹس کا نام آیا پوٹین کا نام آیا ہے کینگ عبداللہ دا سیکنڈ اور جارڈن کے نام آیا ہے چیکوس لواکیا کے پریسیڈن کا نام آیا ہے ٹونی بلیر کا نام آیا ہے ہندوستان میں اگر دیکھیں تو انیل امبانی کا نام آیا ہے نیرہ راڈیا کا نام آیا ہے سچین تیندولکر کا نام آیا ہے اور یہ نیرہ موڈی کی بہن کا نام آیا ہے پاکستان دیکھیں تو عمران صاحب کا وضعت ہے کوئی نام نہیں آیا ہے لیکن ان کے کیابنٹ کے تین چار نزدی کی لوگوں کا نام آیا ہے فوجیوں کا نام آیا ہے اور اس کے علاوہ سات سو نام پاکستان کے تین سو نام ہندوستان کے آئے ہیں یہ کوئی معمولی خلاصہ نہیں ہے اور میں یہ کہتا ہوں اچھا اب بے شرمی کی انتہا تو دیکھیں ابھی سے ابھی تفتیش اور جانچ شروع بھی نہیں ہوا بسم اللہ بھی نہیں ہوا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس میں کچھ چیز ناجائز نہیں ہے میں موٹی بات یہ پوچھتا ہوں کہ مادر وطن کا کوئی حق ہے کی نہیں ہے جو ہمارے ملک کے یتیم اور بیوہ ہیں ان کا ہمارے دسترخان پہ کوئی حق ہے یا نہیں ہے اور یہاں کی دولت ہماری مادر وطن سے کمائی اور ہم نے بھیج دیا کہیں اور جسے کی ٹیکس اگر ہمارے مادر وطن میں یہ ہمارے مادر لینڈ مادر کنٹری میں اگر چالیس پرسنٹ لگے گا تو وہاں پانچ پرسنٹ لگے گا یہ ٹیکس یہ ٹیک ہے آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ وہاں پانچ پرسنٹ ہے لیکن جو دولت ہم نے مادر وطن میں کمائی ہم کو کس نے حق دی جائے کہ وہ کہیں اور بھیج دیں نواز شریف انام آپ نے لیا لیکن نواز شریف صاحب نے یہ دیکلیریشن کیے جو دولت ان کی تھی انہوں نے دکھائی نہیں ڈیکلیئر کیا نہیں پاکستان میں اور پاکستان میں ہی کمائی ہوئی دولت پاکستان میں ہی نہیں دکھا رہے ہیں اور کہیں انویسٹ کر رہے ہیں جس سے کہ ٹیکس کے پچاس پرسنٹ فیسدی ٹیکس بڑھ جائے وہ کس کے کسٹ پر پاکستان کی بیواؤں پر پاکستان کی یتیموں کے پاکستان کی یتیموں کے مو کا نوالہ چھین کر کے ان کی دوائیں چھین کر کے یہ چیزیں بالکل یہ صرف یہی نہیں یہ دنیا میں تو گناہ ہے یہ وہاں اوپر بھی ماف نہیں ہے اور پرانے پاک میں بائیس جگہ یتیموں کا تذکرہ کیا ہوا ہے اور یتیموں کو حق مارنا بیواؤں کو حق مارنا عوام غریبوں کو مظلوموں کو حق مارنا یہ گناہ ہے یہاں پر بھی تینی طور پر بھی دنیاوی طور پر بھی میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک فوری کاروائی ہوگی جاچ ہوگی لیکن اس کے پہلے پنامہ لیکس میں ہم نے کیا کر لیا وی کی لیکس میں ہم نے کیا کر لیا اور اگر وہی ایک ٹریلر تھا کہ ہم نے کیا اپنی ڈیٹرمنیشن دکھائی اور آگے ہم کیا دکھائیں گے تو میں بہت اپٹیمسٹک نہیں ہوں کہ ہمارا کوئی نتیجہ کوئی بہت خاص نکھلے گا کیونکہ اس میں جو لوگ ہیں وہ ایسے رسوق دار ہیں وہ بھی اس کو پروجیکٹ سمجھتے ہیں جیسے پروجیکٹ کس کو کہتے ہیں ایک پروجیکٹ تھا کہ اپنی دولت مان لی جیسے سو ملین کینی اٹھا پریسیڈنٹ کینیا نے لندن میں جا کر کے بلا فریدنم لگایا دس ملین رشوت میں پھر لگا دیں گے ان کے لیے یہ پروجیکٹ ہے یہ کہ کیسے منج کریں ہم تفتیش کو تو ان کے لیے کہ جس کے پاس سو ملین ہمارے آپ کے لیے سوال ہو سکتا کہ نہ سو ملین ہے نہ ایک ملین ہے تو کیا کریں گے لیکن لانت ہے ایسے سو ملین کے اوپر کہ بابدادوں پرکوں کی عزت مٹیا میٹ ہو جاتی ہے لیکن ان کے لیے آپ کے پنامہ لیگز میں کچھ ہوا نہیں ہوا ہمارے عمران صاحب کس بنیاد پر آئے کسی دعوے پر آئے کہ وہ کرپشن ختم کریں گے پاکستان میں ہماری گورنمنٹ کیوں آئی ہمارے پرائمیسر نے کہا کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو خلاصے ہوئے ہیں سویس بینکس میں جو پیسہ ہے پنامہ لیکس میں جو آیا ہے جو پینڈورا لیکس میں آیا ہے اور جو اس کے پہلے ویکی لیکس میں بھی جو باتیں آئیں تھیں ان کی بنیاد کے اوپر کم سے کم ایک وائٹ پیپر پیش کریں کہ کیا کاروائی کی گئی کہ ہمارے جو مادر وطن کی دولت ہے جو ناجائز طریقے سے گئی ہے اب یہ کہہ دینا کہ یہ شیل کمپنیز ہیں یہ ٹرسٹ ہیں ہم نے وہاں پر ایک میریجر مقرر کر دیا جو کی ہماری بحاف کی اوپر ہوئی تو بینامی پروپرٹی وہ ٹھیک ہے پروپرٹی ہماری ہے نام پہ کسی اور کے ہے اور وہی چلا رہا ہے لیکن اس کا منافع تو میں لے رہا ہوں میں چمن میں چاہے جہاں رہا ہوں میرا حق ہے فصلے بہار پہ کییومن آئیلنڈ میں ہو لندن میں ہو ڈیکوٹا میں ہو سیشلز میں ہو جو ٹیکس ہیونز ہیں منافع تو میں ہی کھا رہا ہوں تو آرزو جی اس کے اوپر لیکن کون کاروائی کرے گا جن کو کاروائی کرنی ہے اگر وہ خود ہی ملوث ہیں وہ خود ہی گنہگار ہیں تو کون کس پہ کاروائی کرے گا بڑا سوال یہی ہے بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ جنہوں نے کاروائی کرنی ہے یا تو وہ خود اس میں ہیں یا پھر ان کے قریبی اس کے اندر ہیں چاہے ہیں ان کے دوستوں چاہے جیسے ہماریاں کہا جاتا ہے کہ وہ ای ٹی ایم کارڈز ان کے لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہے چاہے یہ پینڈورا پیپرز ہوں چاہے یہ ڈرکس کیسز ہوں آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ ہندوستان پاکستان میں جو ہے وہ پیسے والا آرام سے نکل جاتا ہے تھوڑے دن بعد دو چار دن پندرہ دن یہ نیوز چلتی رہتی ہے اور پھر پتہ لگتا ہے کہ بس کچھ بھی نہیں تھا ختم کچھ اور نہیں آ جاتا ہے میں بوڑا آدمی ہوں میری یاد داشت ہو سکتا ہے خراب کو دھندلی ہو مجھے نہیں یاد آ رہا ہے کہ کسی کو سزائے موت ملی ہو کسی کی ساری پروپرٹی ضبط ہوئی ہو کسی کو ایسی سزائے ملی ہو کہ لوگ تھر رہا جائیں اور ایک کہاوت ہے you have to be cruel to be kind ڈرگز ایسی چیز ہے جس میں اگر آپ نے ایک نظیر قائم نہیں کی ایک تواریخی سزا نہیں دی ایک ایسی سزا نہیں دی جس سے کی ہسٹری بن جائے تو بات بنے کے نہیں مجھے نہیں یاد آ رہا ہے کہ کسی بڑے سٹاکسٹ کو یہ اوپر ہے یا ہم نے کبھی ایسی کوئی فور آپ سوشان سنگھ راجپوت کے کیس پہ آ جائیں آپ نے ریا چکرورتی کو گرثار کیا mcb نے ہمارے پانچھے لوگوں کو کور بھی کیا دو چار پڑیاں میں اور تین مہینے نبے دن خوب اخبار بازی خوب الیکٹرونک میڈیا میں ریا چکرورتی ریا چکرورتی اور اس کی فیملی وہ تو خیر اب تاز زندگی اس کو بھولیں گے نہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد معاملہ جہاں کا تہاں وہی پہ قتم ہو گیا آج تک اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے کوئی بلا سٹاکسٹ اگر اتنا بڑا ڈرگ ریکٹ تھا تو کیا کاروائی ہو آگے بڑی بات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈرون سے پاکستان سے ڈرگس آ رہے ہیں تو اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ ڈرگس کوئی اگر آ رہے تو اس کے بارے میں آپ نے کوئی انٹیلیجنس کوئی ریڈ کارڈنڈ ڈوٹس کوئی انٹرپول کو کوئی خبر کوئی اور کوئی شکایت کوئی بارڈر میٹنگ کوئی اس طرح کو کاروائی کی اگر نہیں کی تو یہ سوچی کہ آپ کو پہلے یہ ذمہ داری تھی کہ پہلے بارڈر میٹنگ کرتے بارڈر میٹنگ کر کے تبادلہ خیال کرتے تبادلہ خیال کر کے انٹرپول کے بزریے آپ اس کے اوپر کاروائی کر سکتے تھے کیونکہ ڈرگس کرف ہندوستان کی ایک پرابلم نہیں ہے یہ پاکستان کی بھی پرابلم اور کہتا تو افغانستان بھی پرابلم ہے آراج نہیں تو اس کو کہنا ہی باننا پڑے گا تسلیم کرنا پڑے گا کہ افہیم کی خیتی پر افہیم کی ناؤ پر سواری بہت زیادہ دن نہیں چل سکتی ہے وہ تو ڈوبے گی اور جو اسے سوار ہوگا وہ بھی ڈوبے گا اور اسی طریقے سے those that play with the sword shall perish with the sword those that earn with the drugs shall die with the drugs تو اس میں آرزو جی میرا مشورہ بھی یہی ہوگا کہ اس میں پوری کبر کس کر کہ war footing پہ اگر ہم کاروائی نہیں کریں گے جو کہ ہم کر نہیں رہے ہیں war footing پہ اگر ہم نے ان کو eliminate نہیں کیا جو ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں کوئی ایسا exemplary action دکھائی نہیں پڑا ہے جس سے کہ ہم کہہ دیں جس سے کوئی تسلی بخش کوئی نتیجہ سامنے آیا ہو سر آخری میں میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ جو arrest کیے جاتے ہیں drugs cases میں اور اس میں تو یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے پکڑے گئے کہیں شپ پہ کہیں کسی پارٹی میں لیکن suppliers کو کبھی میں نے کم از کم نہیں دیکھا ہو سکتا ہے مس ہو گیا مجھ سے لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سپلائر کو پکڑا ہو جو یہ زہر بیچ رہا ہوتا ہے جو یہ زہر پہنچا رہا ہوتا ہے جب بیماری کا علاج کریں گے تو ان کو پکڑتے ہیں کبھی نہیں دیکھا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا پکڑا گیا ہو جو drugs بیچ رہا ہو جو پہنچا رہا ہو یعنی بالکل ان کے جو top کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی جو suppliers میں بھی جو جہاں سے لے کر آتے ہیں جو main لوگ ہوتے ہیں ان تک ہاتھ کیوں نہیں پہنچ پاتا چھوٹی مچھلی ہم نے جو پکڑا ایک کےچوا پکڑا کےچوا سے بہت آگے گیا تو میڈھک میڈھک سے بہت آگے گیا تو بڑی چھوٹی مچھلی چھوٹی مچھلی سے بہت آگے گیا تو ذرا سی مچھلی لیکن جو shark اور whales اور جو بڑی مچھلی ہے ان کی طرف میں نے آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا یا سنا کہ کوئی بڑی مچھلی کبھی پکڑی گئی ہے اب میری گزارش یہ ہوگی کہ جس کو کہتے ہیں interogation sustained interogation اور interogation کی بنیاد پہ اور کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ اچھی police اور narcotics investigating agency وہ ہوتی ایک پسٹول ملی تھی پسٹول آپ کو کس نے دستیاب کرائی ان کا مجھے مان لیجے اے نے دیا اے سے پوچھا آپ کو کس نے دیا ان کا مجھے بی نے دی پھر آپ پوری reverse engineering کر کے آپ زر تک پہن جاتے ہیں ultimately میں ریال life دے رہا ہوں کہ بریٹا کمپنی تک پہن کے وہ بریٹا پسٹول کہ کہاں سے production ہوا کہاں تک end of user ہندوستان میں آیا drugs میں ہم جب جاتے ہیں تو جیسے پیاس کی پرد در پرد کھلتی ہے ایک دو پرد کے بعد ہم ہتھیار کیوں ڈال دیتے ہیں اس کا آنسر میرے پاس جیوں ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر willpower ہے where there is a will there is a way آپ جانا چاہیں آپ بالکل supplier اور stoppage تک پہنچ سکتے ہیں لیکن ایک دو cases کو چھوڑ کے جہاں on the spot arrest ہوئی ہو ڈلی میں گجرات میں ممبئی میں باقی drugs کا یہ کھلا کھیل فروخہ بادی جو چل رہا ہے اس کے اوپر کوئی proper standard کوئی quality arrest ہوئی ہو quality recovery ہوئی ہو یہ میرے علم میں تو نہیں ہے اور یہی چیز جو کمی ہے کہ ہم کو investigation کو incisive اور surgical بنانا ہوگا جس سے کہ ہم چھوٹی مستی نہیں بڑی مستی تک پہنچ سکیں supplier اور producer تک پہنچ سکیں بالکل ٹھیک سر last میں بس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس کو پلیز آپ میرے سوال کو ہرگز negative اس میں نہ لیے گا صرف میں اپنی معلومات کے لیے کیونکہ جب سے میں انڈیا ٹی وی پہ گئی ہوں لوگ پوچھتے رہتے ہیں داؤد ابراہیم کہاں ہے کبھی کہتے کراچی میں کبھی کہتے کہیں کبھی دوبائی میں تو ابھی ایک میں گئی سالوں سے ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ ہماری جو کرکٹر ہیں چاوید میاداد ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے ہیں ان کے تو سمدھی ہیں تو سر یہ مطلب میرے کیسے معمولی سے ایک چھوٹے جرنلس کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے تو کیوں آپ لوگوں کی ایجنسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ملیاداد صاحب سے پوچھ لیں اور پکڑ لیں جا کر کب سے پیسے بھی لگا رہے ہیں سب کی اور وہ پکڑ میں بھی نہیں آرہ تین پوائنٹ ہے نمبر ایک ڈاؤ ابراہیم ممبئی پولیس کی ہیڈ کانسٹیبل کا بیٹا ہے اور ممبئی کی اچھی جانکاری ہے کرائم اور کرمینیلٹی سے بڑھ کے وہ ایک انٹرنیشنل ڈان ہو گیا ہے اور آج کی تاریخ میں آئی ایس آئی کا ویسے ہی ایک وہ آپ ریٹیو ہے جیسے اسامہ بن لادن تھے اس ساری دنیا جانتی ہے کرانچی میں رہتا ہے اس کا پتہ سیٹلائٹ امیجز بھی ہیں کے لیے یا اس کا قتل کرنے کے لیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ایسا چھوٹا کام اب نہیں کرے گا ہو سکتا پچاس سال پہلے کرتے ہو تو مجھے نہیں معلوم ہے لیکن اب یہ کام نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اب اس کے لیے جو گجرال ڈاکٹر نائٹی یہ سب کام تغیر سے بند ہو گئے آج سے تیس سال پہلے سے کہ اس طریقے کے کام ہندوستان دوسرے دیتے مداخلت جا کے کرے وہ مساد وغیر کر سکتے لیکن ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں لیکن یہ صحیح ہے کہاں اس کی کوٹی ہے کتنی بڑی کوٹی ہے وہاں پر کیا کیا انتظامات ہیں یہ سب کچھ معلوم ہے اور میں امید جہاں رہتے ہیں اس کے لئے بھی نقصان میزبان کے لئے بھی نقصان اور جہاں رہتے ہیں وہ سب کے لئے جینا دوبر کریں گے تو اپنی یہ ایسے لوگ اپنی موت خود ہی مرتے ہے اس کے لئے بہت زیادہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ہمارے ہاں انتظامات تھے وہ اپرٹیز مارے خوف کے بکھی نہیں اور یہی ہم لوگوں نے وہاں پر ان کی بیلڈنگوں کو توڑوا کر کے وہاں پر بنوا دیئے پبلک ٹوائلٹس وہ زمانے چلے گئے اب ان کا نہ خوف ہے نہ کچھ ہے بلکہ جو لوگ بڑی دنگ مارتے تھے کہ ان سے ہماری دوستی ہے تعلقات ہے خوف کے جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت کیا لئے سکھ گئے سکھ گئے سکھ گئے سکھ گئے سکھ